آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا لیٹریچر ریویو جس کو ہم نے ریسورچ ماتدولوجی سے لیا ہے اس ٹاپک کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اس کے ڈیفینیشن کو ایمپورٹنس کو پرپس کو ٹائپس آف لیٹریچر ریویو سٹیپس ٹو ریویو لیٹریچر ایشیوز وائل ریویو لیٹریچر اور لاسٹ میں آ کر ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے تو بغیر ٹائم ویس کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ ٹاپک لیٹریچر سے مراد ہے کوئی بھی ریٹن ورک جبکہ ریویو سے مراد ہے اس کو دوبارہ سے پڑھنا اس کو ریویزٹ کرنا تو لیٹریچر ریویو کے اندر ہم کسی بھی ٹاپک کو ریویزٹ کرتے ہیں ریویو کرتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں لیٹریچر ریویو کو زیادہ تر ریسورچ میتھڈولوجی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی پیس آف لیٹریچر کو ریویو کرنے کے لیے ریسورچ میتھولوجی میں لیٹریچر ریویو سے مراد ہے وہ کرٹیکل اور ایوالویٹیو سمری جو اگزسٹنگ ریسورچ کے بارے میں ہوتی ہے اگزسٹنگ ریسورچ سے مراد ہے کوئی بھی سکولرلی ورک جو کسی سپیسیفک ویب سائٹ کسی سپیسیفک جارنل کے اندر پابلش ہوا ہوتا ہے کسی سپیسیفک ٹاپک پر ہم نے ریچر ریویو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے ٹاپک کے حوالے سے مٹیریل چاہیے ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم چیزوں کو ڈیپلی اگزامن کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں سینٹسائز کرتے ہیں کسی بھی پابلشڈ انفارمیشن کو جو کہ کسی آرٹیکل سے لیا گیا ہوتا ہے کسی بک سے لیا گیا ہوتا ہے یا کسی بھی سورٹ سے جو ہمارے سبجک کے حوالے سے ہوتا ہے لیٹریچر ریویو کا بیسک پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک کمپریہنسیو اوورویو دیئے اس کرنٹ سٹیٹ آف نالج کے بارے میں جس کے اندر ہم اپنے کی ٹیمز کو ایڈنٹیفائے کرتے ہیں ہم ڈیبیٹس کرتے ہیں گیپس کو دیکھتے ہیں اس فیلڈ کے اندر جو ٹرنڈ چل رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے اس کے علاوہ ہمارے فیوچر ریسرچ کے لیے بھی ہمیں کافی زیادہ ہلپ ملتی ہے لیٹریچر ریویو کے ذریعے سے ہمیں اس چیز کے کانٹیکس کے بارے میں اس کے بیک گراؤنڈ انفرمیشن کے بارے میں پتا چلتا ہے یا ایڈنٹیفائے کرتا ہے ان گیپس کو جو کرنٹ ریسرچ کے اندر رہ گئی تھی یہ ہمیں ڈپلیکیشن سے پریونٹ کرتا ہے یعنی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم جس ٹاپک پر کام کر رہے ہیں اس پر پہلے سے ہی کسی اور نے کام کیا ہوا ہے تو ہم اس کا ریفرنس دے دیں گے اس طریقے سے ہمارے جو ریسرچ ہے اس کے اندر کوئی پلائیوریزم نہیں آئے گا پلائیوریزم سے مراد ہوتا ہے کافی رائٹ یعنی آپ نے کسی اور کے کام کو کافی کر کے اس پر اپنا لیبل لگا کر آگے پیش کر دیا ہے کافی رائٹ سے بچنے کے لیے آپ نے اوریجنل ٹیکس کا ریفرنس دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ ریسرچ ڈیزائن اور میتھڈولوجیز کے بارے میں بتاتا ہے ہمیں کرٹیکل آنالیسس دیتا ہے ایکزسٹنگ لیٹریچر کا جانی وہ لیٹریچر جس کے اوپر پہلے ہی کسی نے کام کیا ہوا ہے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے تو ہم نے اس پیس آف لیٹریچر کو بہت اچھے سے ریویو کرنا ہوتا ہے اس کے اندر گیپ دیکھنے ہوتے ہیں اس پر جو ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے ڈیزائن کو اس کے میتھڈولوجیز کو ایچ اینڈ ایوریٹنگ کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ لیٹریچر ریویو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی ریسرچ پروپوزل کے اندر کیونکہ یہ اکنالج کرتا ہے اس اریجنل سورس کو جس سے وہ ٹیکس لیا گیا ہوتا ہے تیوریٹگل فریمورکس کو بنانے میں بھی یہ بہت زیادہ ہماری مدد کرتا ہے لیٹریچر ریویو کے ذریعے سے ہمارے ریسرچ کو نیو آئیڈیاز ملتے ہیں ہمیں نیو ڈائریکشن ملتی ہے ہمارے ریسرچ کے حوالے سے کہ ہمیں یہ ٹاپک اس طرح کرنا چاہیے اس کے اندر یہ ڈیزائن رکھنا چاہیے یہ ماتھڈولوجی اپنانی چاہیے لیٹریچر ریویو اس لیے بھی لازمی ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے ریسرچ پیپر کو رائٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم ایک نیا ریسرچ جو ہے نا ایک نیا پیس آف لیٹریچر پروڈیوس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کام کے اندر کون سے ماتھڈولوجیز کون سے ڈیزائن یوز کیے ہیں تو ہمیں بھی یہ انفرمیشن مل جاتی ہے کہ ہم نے اپنے ریسرچ پیپر کو کیسے ارگنائز کرنا ہے لیٹریچر ریویو اس لیے بھی امپورڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ کا ناولیج دنبا دن بڑھتا جاتا ہے اس لیے کیونکہ آپ الگ الگ اوثورز کے کام پڑھ رہے ہوتے ہو ایک ہی ٹاپک کے حوالے سے اس کی وجہ سے آپ کو آپ کے ریسرچ پیپر کے حوالے سے بہت سارا میٹیریل مل جاتا ہے آپ کا ناولیج بھی انہینس ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے نئی راہیں کھلتی ہیں آپ کے لیے نئی دروازے کھلتے ہیں اس ٹاپک کو لکھنے کے لیے اس ٹاپک کے اندر جو گیپس رہ گئے تھے ان کو کور کرنے کے لیے لیٹریچر ریویو کا بیسک پرپس ہوتا ہے ایکزسٹنگ نالیج کو ایکزسٹنگ لیٹریچر کو بہت اچھے سے ریویو کرنا کرٹیکلی آنالائز کرنا اسے نیو آئیڈیاز جنریٹ کرنا یا ایڈنٹیفائے کرتا ہے اس ریسرچ گیپ کو اس ٹرنڈ کو جو اس ریسرچ کے اندر رہ گئی تھی یعنی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں پر زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہمارے نیو ریسرچ کے حوالے سے ہمیں بیکگرانڈ انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے یہ سمرائز کرتا ہے انفرمیشن کو ڈیفرنٹ سورسز سے جس کے اندر بکس آ سکتی ہیں آرٹیکلز آ سکتی ہیں جونل آ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے پاس لیٹریچر کے اندر کون سی خوبیاں ہیں اور کون سی خامیاں ہیں یہ ہمیں نیو ریسرچ میتھڈولوجی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے ریسرچ کے اندر کون سا ڈیزائن استعمال کرنا ہے کون سی میتھڈ کا استعمال کرنا ہے اس کو ارگنائز کیسے کرنا ہے اس کو کیسے شیپ دینی ہے اس کو کون سا سٹرکچر رکھنا ہے ایچ ان ایوریتنگ کے بارے میں یہ ہمیں بتاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے اس ٹوپک کے حوالے سے انڈرسٹیننگ کے بارے میں بھی بات کرتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے نالج کا استعمال کرتے ہوئے بیٹر ڈیسیجنز لینے ہیں لیٹریچر ریویو کے بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں جن میں سے کچھ ٹائپس یہاں دیئے گئے ہیں جس میں نمبر ون پر ہمارے پاس اورگومنٹیٹیو ریویو آتا ہے اورگومنٹیٹیو ریویو جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے اس کے اندر اورگومنٹس ہوں گے جو اورگومنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس لوجیکل ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی ریزن ہوتا ہے تو اس کے اندر آرگیو کیا جاتا ہے ایک سپیسیفک آئیڈیا کے حوالے سے یعنی کہ کیسے دوسروں نے اپنا کام لکھا ہے یہ ایک ریڈرز کو کنونس کرتا ہے اسی پوائنٹ آف ویڈیو سے جس کے اوپر دوسروں نے کام کیا ہوا ہے نمبر دو پر ہمارے پاس آتا ہے انٹیگریٹیو ریویو انٹیگریٹیو ریویو سے مراد ہے یہ بہت سارے جو سٹڈیز ہیں ان کو ایک ساتھ رکھ کر ہمیں ایک کمپلیٹ سٹوری بتاتا ہے ایک کمپلیٹ سٹکچر دیتا ہے اس کام کے بارے میں یہ ہمیں ڈیفرنٹ سٹڈیز کو ایک ہی ٹاپک کے اندر فیٹ کر کے دکھاتا ہے نمبر تین پر ہمارے پاس ہسٹوریکل ریویو آتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ہسٹری یعنی ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ انفرمیشن کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹاپک کے حوالے سے کیا کچھ چینج ہو چکا ہے یعنی اس کے اندر کون سے جنرل ٹرینڈز آ گئے ہیں پاسٹ کے ٹرینڈز گیا تھے پاسٹ کے اندر جو لوگوں نے اس پر کام کیا تھا وہ کیسا تھا جو ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ کیسا ہے یعنی اس کے اندر ایڈیاز اور ٹاپک کے بارے میں بات کی جاتی ہے نمبر فور پر ہمارے پاس میتھڑولوجیکل ریویو آتا ہے میتھڑولوجیکل ریویو سے مراد ہے کہ ہم نے ایک لٹریچر کے اندر اس کے میتھڑولوجی کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے حوالے سے کون سے ڈیزائن چوز کیے تھے ہم نے اس کے اندر کون سے میتھڑ اختیار کیا تھا یعنی اس کے اندر ہم نے اس ریسرچ میتھڑولوجی کا ڈیزائن دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا تھا ہم نے کیسے اپنے ڈیٹا کو انیلائز کیا اور ہم نے اپنے ڈیٹا کو کیسے دوسروں کے سامنے پیش کیا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے کام کے اندر کون سی خوبی ہے اور کون سی خامی ہے یعنی کس چیز کو ہم نے اپنے کام کے اندر کور کیا ہے اور کس چیز کو کور نہیں کیا کوئی گیپ رہ گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ ہمیں بتاتا ہے نمبر فائیف پر ہمارے پاس آتا ہے سسٹیمائٹک لیٹریچر ریویو سسٹیمائٹک لیٹریچر ریویو سے مراد ہے کہ اس کے اندر جتنا بھی مواد ہوگا جتنا بھی میٹیریل ہوگا اس کا ایک سسٹم ہوگا وہ ایک پروپر طریقے سے ہمارے سامنے آئے گا جیسے ایک سسٹم ہے ایک سسٹم کیسے بنتا ہے سسٹم بنتا ہے آپزورویشن سے ہائپوٹسز سے اس کے علاوہ اس کے اندر ایکسپیریمنٹس آ جاتے ہیں پھر اس کے ریسرچ کے ڈیزائن آ جائیں گے ماتھرولوجیز آ جائیں گے پرینسپلز بنیں گے کی فائنڈنگ جس طرح کے ایچ اینڈ ایوری تنگ جو ایک سسٹم کے اندر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس میٹیریل کو ارگنائز کیا جاتا ہے جس کے اندر اس میٹیریل کا ایچ اینڈ ایوری انفرمیشن ہوتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے سسٹم مارٹک لیٹریچر ریویو یعنی ایک لیٹریچر کو آپ نے ریویو کرنا ہے اس کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے نمبر سکس پر ہمارے پاس آتا ہے تھیرائٹیکل ریو تھیرائٹیکل ریویو سے مراد ہے کہ ہم نے کسی تھیری کو دیکھنا ہے کہ اس تھیری کو کیسے ارگنائز کیا گیا ہے اس کے اندر کون سے ڈیزائن استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر کون سے نئی بات کی گئی ہے اس تھیری کی حوالے سے تھیرائٹیکل ریویو سے مراد ہوتا ہے کہ وہ تھیریز کیسے بنائی گئی تھی اور اس کو ریسورچ کے اندر کیسے استعمال کیا گیا تھا لیٹریچر کو ریویو کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ سٹپس ہوتے ہیں جس میں نمبر ون پر ہمارے پاس ایڈنٹیفائی دا پرپس یعنی ہم نے اپنے پرپس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ ہم آخر اس ٹاپک کو کیوں پڑھ رہے ہیں نمبر دو ڈیفائن سکوپ اینڈ فوکس ڈیفائن سکوپ اینڈ فوکس سے مراد ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اس ریویو کے اندر کیا کچھ کور کرنا ہے نمبر ثری پر آتا ہے سورج فور ریالیونٹ لیٹریچر ریالیونٹ لیٹریچر سے مراد ہے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے جو ایکزسٹنگ لیٹریچر ہے جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے ہم نے صرف اسی کو ہی پڑھنا ہوتا ہے نمبر فور پر ہمارے پاس آتا ہے ایویلویٹ اینڈ سیلیکٹ سورسز ایویلویٹ یعنی ہم نے اس کو اچھے سے جانچ رہا ہوتا ہے سیلیکٹ سورسز یعنی ہم نے اپنے سورس کا دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ کسی بک سے لینا ہے کسی ویب سائٹ سے لینا ہے کسی جورنل سے لینا ہے کسی آرٹیکل سے لینا ہے کہاں سے وہ میٹیریل اکٹھا کرنا ہے نمبر فائی پر ہمارے پاس آتا ہے ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے ایچ ان ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے ہمارے جو سورسز ہیں ان کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے جو ہمارے کومن ٹیمز ہیں ان کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے سینتسائز سے مراد ہے کہ ہم نے اس کو اچھے سے ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے اس پرسپیکٹیو کو جس کے تحت ہم وہ کام پڑھ رہے ہیں جس کے تحت ہم نے اس کام سے کوئی نئی فائنڈنگ نکالنی ہے یا اس کے بارے میں ہم نے اپنے نالج کو انکریز کرنا ہے ایک لیٹریچر کو ریویو کرتے ہوئے ہمیں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں سے کچھ میں نے اس ٹاپک کے اندر بیان کیے ہیں نمبر ون ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس چیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جہاں ہمارا مین فوکس کیا ہے تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے اس لیٹریچر کے ریویو کے حوالے سے نمبر دو کہ جو ہمارے ٹاپک ہے اس کو یا تو ہم بہت زیادہ لمبا کر دیتے ہیں یا بہت زیادہ چھوٹا کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ایک لیٹریچر کو ریویو کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ہم ڈیفرنٹ سورسز کو نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے سورس کو کہاں سے لے رہے ہیں یعنی ہم نے کسی کتاب سے لینا ہے ہم نے کسی ویب سائٹ سے لینا ہے کسی جورنل کسی آرٹیکل سے لینا ہے ہمیں جو پروپر پتہ ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے سامٹیم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لیٹریچر ریویو کا ٹاپک ہوتا ہے ہم اس کے لیے صحیح ورڈز کا استعمال نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمیں صحیح ٹاپک نہیں ملتا یعنی ہم ویب سائٹ پر جالے جاتے ہیں بکس اٹھا لیتے ہیں جس کے اندر سے ہم اپنا سٹاف ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ میٹیریل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے ٹاپک کی حوالے سے ہوتا ہے تو ایک غلط جگہ پر ہمیں ایک صحیح میٹیریل کیسے مل سکتا ہے اس کے علاوہ ہمیں سمریز بنانے میں مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے سمریز یا تو بہت زیادہ لمبے کر دیئے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہوں وہ irrelevant ہوتا ہے یعنی ہم نے اپنے اصل ٹاپک سے connection میس کر دیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہ issue بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس literature کے ایک سائٹ سے دیکھا ہے اس کے سارے سائٹ کو cover نہیں کیا اس کے علاوہ ہمیں information کو mix کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا material کوئی sense نہیں بنا رہا یعنی اس کے اندر ایک flow نہیں ہے literature review کو conclude کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں literature review سے مراد ہوتا ہے summarize کرنا ان کی findings کو highlight کرنا ان gaps کو جو existing research کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس کے لئے future کے اندر new suggestions دینا کہ ہمارے کام کے اندر یہ چیزیں miss ہو گئی تھی لیکن جو اگلا researcher آئے گا وہ ان طریقوں پر عمل کر کے ان gaps کو fill کر سکتا ہے literature review کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سارے points کو ایک ساتھ discuss کرنا ہوتا ہے ایک ساتھ review کرنا ہوتا ہے ہم نے اس کے significance کو دیکھنا ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر ہم نے کوئی new information introduce نہیں کروانا ہوتا تو آپ نے یہ avoid کرنا ہوتا ہے کہ literature review کو پڑتے ہوئے جائز کا material کٹھا کرتے ہوئے آپ نے اس کے اندر کوئی نیا information نہیں ڈالنا